میں فرنڈز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس کو بولتے ہیں ہائیسٹ ورک ایتکس کام کے بیچ میں کچھ نہ آنے پائے اس کو بولتے ہیں ہائیسٹ ورک ایتکس ہمارے یہاں تو سمسیہ کہے زکام گو جاتا تھا آج چھکٹی کر لیا تب یہ ٹھیک نہیں جی آج ماسی کی بیٹی کی شادی ہے کلاس میں کیوں نہیں آیا آج ماسی کی بیٹی کی شادی تھی پرسنل پرابلمز کو ایڈوکیشنل پرابلم میں کبھی مکس مت کرنا آپ لوگ اگر آپ زندگی میں واقعی میں ٹارگٹ ہٹ کرنا چاہتے ہیں بہت بڑا کبھی زندگی میں اپنی پرسنل پرابلمز کو ایڈوکیشن کے آڑے مت آنے دن کیونکہ پرسنل پرابلم تو ہر دن کوئی نہ کوئی کھڑی ہو جائیں گی کبھی نہ کبھی نلکے میں پانی نہیں آ رہا ہو تو باپ بولے گا پلمبر کو بلالا جب پڑھائی کی بات ہے جب ورٹ ایتکس کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہائیسٹ ورٹ ایتکس کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ جب وزن کلیر ہوتا ہے آدمی کے نا تو راستے اپنے آپ بن جاتے ہیں اور جب وزن کلیر نہیں ہوتے تو پھر کہانیاں بنتی ہیں میں سفل کیوں نہیں ہو پایا کیوں کی پھر کیوں کی کے بعد بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں پیپر باہر سے آگیا تھا ہمارا پاس ایک سٹ فارمولا تھا بچکن میں ایکزام باہر سے آگیا تھا جو بچے اکثر آپ لوگ تو گھرننگ کرتے ہوں گے بڑیا بچے ہوا ہمارے ٹائم پہ تو بچے بہت نالائق ہوتے تھے ہم تو تینتیس والے بچے ہیں تینتیس پاس ہو جاتے تو بڑے خوش رہتے تھے آج کل تو پرسنٹیج کا زمانہ ہے ابھی کروڑی مل میں ہنڈر پرسنٹ کٹ آف گیا دیلی میں رہتا ہوں میں ہنڈر پرسنٹ کٹ آف میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بچے کیا لکھتے ہیں ہنڈر پرسنٹ باپ رے باپ اُلڑکی نائنٹی نائن پرسنٹ نائن لکھ تو میں نے اس سے سوچا کہ میں اسے ملوں تو وہ کیا لکھتے آئی تھی کروڑی مل کالج کی جو کٹ آف لکھ لی وہ ہنڈر پرسنٹ نکلی دو سو سٹوڈنٹس ہیں ہنڈر پرسنٹ باپ رے باپ اچھا دو سو آپ کو جان کے اور حیران ہی ہوگی دو سو میں سے ون نائنٹی سیٹس میں ہنڈر پرسنٹ والے بچے آ گئے انہوں نے تین سیٹس ویکنڈ چھوڑ دی نائنٹی نائن والوں کو ایڈمیشن ہی نہیں دیا تو کسی نے پرنسپل سے پوچھا نائنٹی نائن والوں کو بھرتے کیوں نہیں بہران نالائکوں کو نہیں بٹھاتے ان کے ساتھ میں نے کہا باپ رے باپ ہد ہو گئی ہے تو یہ کہاں جا رہا ہے سسٹم ہمارے ٹائم پر تو تینتیس آ گئے تو بس خوش تو مجھے کرکٹ کا شونک تھا جو ہم بلے بازی کرتے تھے تو جب تینتیس رن ہمارے بن جاتے تھے ہم بیٹ اپھا لیتے تھے ایسے تو ٹیم بولتی تھی پچاس پوٹھا میں نے بولا بہت بڑا نمبر ہے بھائی ہمارے لیے ہمیں زندگی بار یاد رہتا ہے آپ دیکھئے تو وہ کہاں نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو میں اس کو بولتا ہوں ہائیسٹ ورک ایتکس کبھی آپ کے لائف کے اندر بہت سارے مومنٹ ایسے آئیں گے دوست جب آپ کو ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ اس کو پک کروں یا میں آپ کو فارمولا بتاتے تھا ہوں پک کرنے کا وہاں کومن سنس کبھی کبھی کام نہیں کرتی میں آپ کو سمپل فارمولا بتاتا ہوں کہ جب ڈیسیزن لینا ہو تو ڈیسیزن کس کے پکش میں لیں سمپل فارمولا ہے میری لائف کا ڈیسیزن وہ لیں جو ڈیفیکٹ لگ رہا ہو اس وقت جب ہی بھی دو چیزوں میں چناف کرنے کا ڈیسیزن ہو ہمیشہ ڈیسیزن وہ لیں جو کرنا مشکل لگ رہا ہو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ڈیسیزن وہ لیتے ہیں جو کرنا آسان لگ رہا ہوتا ہے یہی سے ڈیفرنس پیدا ہو جاتا ہے جب ہی بھی آپ ٹف ڈیسیزن لیتے ہیں لائف آسان ہو جاتی ہے اور جب ہی بھی آپ ایزی ڈیسیزن لیتے ہیں لائف ٹف ہوتی ہے ہمیشہ ایک ساتھ کبھی بھی آپ جب سٹڈیز کرتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کریک کیسے کریں گے اگزام یار ان کو کریک کرنے کا طریقہ بتاؤ تو میں بولتا ہوں بڑا سمپل فیلوسفی ہے دیکھو سکسسفل ہونا بہت مشکل کام نہیں ہے میرے کو جو پندرہ سال میں ایکسپیرنس ہوا ہے آل اوور انڈیا آل اوور کنٹری آل اوور ٹریول کر کے اور جتنے بھی سکسسفل لوگوں سے میں ملتا ہوں جتنے بھی سکسسفل لوگ میرے دوست ہیں بڑی بڑی کمپنی کی سی اوز میرے دوست ہیں آج کی ڈیٹ میں اور ان کا لائف سٹڈی کرنے کا مجھ کو موقع ملتا ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں ایکسپیرنس شیئر ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سکسسفل ہونا بہت آسان لوگوں کو لگتا ہے بڑا مشکل کام ہوگا but all the simple things are not easy all simple things are not easy صبح سیر کرنا بہت آسان ہے لیکن ہوتا نہیں ہے simple تو ہے آسان نہیں ہے وہ کہتے ہیں apple a day keeps a doctor away ایک سیب روز کھاؤ آپ کو doctor کا ضرورت نہیں پڑے گا ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں کچھ مشکل کام ہے بہت آسان ہے کٹو کھالو hardly take 5 minutes but it will not eat کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اور کوئی بھی چیز ایک دن میں develop نہیں ہوتی it will take some time اچھا آپ نے میکڈی کا برگر کھایا ہو گیا ہے پیزا کھاتے ہوں گے ایسا کبھی ہوا آج تک کہ پیزا کھایا کھٹاک سے توند بار آگئے ایک پیزا میں کھٹاک کمر 28 سے 48 ہوگی کبھی ہوا آج تک دیرے دیرے کھاتے 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 ک بنتا ہی دھیرے دھیرے ہیں little efforts every day ایسے کتنے سٹوڈنٹس ہیں جو یہ گلتی کرتے ہیں کہ پڑھتے تو بہوت ہیں ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلکل نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو پڑھتے تو بہوت ہیں لیکن لگتا نہیں کہ جتنا وہ پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں کیا مطلب اس کا کہ مان لو اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے اگر وہ 8 سے 10 گھنٹے کی پڑھائی کر رہا ہے تو پڑھائی کرنے کے بعد میں لیے لگتا نہیں ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے اس نے پڑھائی جو آؤٹکم دیکھنا چاہیے وہ دیکھتا نہیں ہے پڑھائی تو 8 سے 10 گھنٹے کی کیے لیکن لگ ایسا رائے کہ 8 سے 2 گھنٹے ہی پڑھے آؤٹکم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ 2 گھنٹے بھی ٹھیک سے پڑھائی نہیں کیے تو کیا فائدہ پھر 8 سے 10 گھنٹے کی اتنی لنبی سٹڈی کرنے کا تو ایسا کیا کریں کہ اگر آپ 4 گھنٹے بھی پڑھائی کرو تو لگنا چاہیے کہ یہاں 4 گھنٹے ہم نے پڑھائی کیے ورنہ 10-12 گھنٹے آپ پڑھ لو دکھانے کیلئے ہونا ہونا کچھ نہیں ہو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا زیادہ پڑھو زیادہ پڑھو زیادہ پڑھو اگر زیادہ نمبر لانا ہے تو زیادہ پڑھنا پڑھے گا بلکل غلط ہے مت پڑھو زیادہ جتنا بھی پڑھو اس کو صحیح سے پڑھو دیکھو کوئی بھی وہ ٹوپیک جو آپ نے پڑھا ہے اگر آپ اس ٹوپیک کو دوسروں کو پڑھا سکتے ہو سمجھا سکتے ہو یعنی کہ آپ نے اس ٹوپیک کو بیسٹ ویر میں پڑھائے اب سوال یہ آتا ہے کہ یہی تمہیں چاہیے کہ ایسا کس طرح سے پڑھے کہ ہم دوسروں کو بھی پڑھا سکیں وہ بیسٹ طریقہ آخر ہے کیا دیکھو آپ کو یہ یاد کرو کہ لازٹ ٹائم آپ نے سب سے یادہ quality study کب کی تھی اور جب کی تھی تو کیوں کی تھی آپ نے کیا ریزن تھا اس کا کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہوگی جو آپ نے observe کی ہوگی میں بتاتا ہوں کی کیا ریزن ہو سکتے ہیں پہلا ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوپیک یا پھر وہ سبجیکٹ آپ کے انٹرسٹ ایریا میں تھا سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ ایک صحیح environment میں تھے یعنی کہ شانت محول میں تیسا یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی emergency تھی یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی test یا پھر کسی exam کی preparation کر رہے ہو اور اس ٹائم تھوڑی urgent feeling ہوتی ہے emergency والی feeling ہوتی ہے تو اس چکر میں آپ نے تھوڑی effective study کر لی تھی یہ ریزن ہو سکتا ہے یا پھر fourth reason یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا من لگ رہا تھا پڑھائی میں اور آپ میں سے maximum کا ریزن شاید یہی ہوگا یا پھر ہم second والے کو بھی include کر سکتے ہیں کہ اس وقت محول جو تھا وہ بلکل صحیح تا پڑھائی کے لیے یعنی کہ سب سے یادہ effective study آپ نے تب کی تھی جب آپ کا من لگ رہا تھا اب پھر سے یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ من کیوں لگ رہا تھا آج ہم تھوڑا deep میں چل رہے ہیں تو تھوڑا دھیان سے سوڈیو کو دیکھنا اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ من کیوں لگتا ہے کیسے لگتا ہے کب لگتا ہے اور ہم اپنے من کو کیسے لگائیں دیکھو emergency میں من لگے یا نہ لگے اس وقت تو ہمیں من لگانا ہی پڑھتا ہم من لگا لیتے لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے normal time میں ہم من کیسے لگائیں پڑھائی میں دیکھو ایک تو من تب لگتا ہے جب environment بلکل صحیح ہو یعنی مان لوگ اگر گھر پر سب ٹیوی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ میں ٹیوی دیکھ رہے ہو تو آپ کا من کیوں کرے گا پڑھائی کرنے کو کیونکہ آپ کو تو مزا آ رہا ہے ٹیوی دیکھنے میں اور جب ایک طرف مزا آ رہا ہے ترب درد ہے تو مائن تو definitely مزے کوئی چوز کرے گا تو جس وقت آپ کو مزا آ رہا ہے کسی کام کو کرنے میں تو اس وقت تو آپ کو اس کام کو چھوڑنے کا من نہیں کرے گا اور پڑھائی کرنے کا من تو بلکل بھی نہیں کرے گا اور وہیں دوسریوں اور اگر آپ نے گھر میں کسی کو پڑھتا ہوا دیکھ لیا تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر سے یہ feeling آئے گی کہ مجھے بھی پڑھ لینا چاہیے تو میرے according environment کا تھوڑا بہت فرق تو پڑھتا ہے دوسرا یہ ہے کہ time کا بھی فرق پڑھتا ہے کہ آپ کب پڑھنے بیٹھ رہے ہو دنیا پر کے فالتو کے کام کر کے آگے ہیں اور جناب پھر پڑھنے بیٹھ رہے ہیں آپ کو اپنے according یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا mind کس time پر سب سے یادا active ہوتا ہے اسی time پر آپ سب سے یادا quality study کر پاؤں گے اور یہ بات آپ کے علاوہ کسی کو اچھے سے پتا نہیں ہے کہ آپ کا mind کس time پر سب سے یادا active ہوتا ہے سب سے یادا fresh ہوتا ہے یعنی اس وقت آپ کو کتنا بھی مشکل کام کی ہونا وہ آپ easily کر سکتے ہو یہ بات صرف آپ ہی کو بتا ہے تو وہی time آپ کو select کرنا ہے اور اسی time پر آپ کو پڑھنے بیٹھنا ہے تو یہ تھا دوسرا reason time کا اور تیسرا جن کا کبھی کبھی من لگتا ہے کیونکہ کچھ تو ایسے ہوں گے جن کا کبھی من ہی نہیں لگتا ہے اس لئے ہم بات کر رہے ہیں ان کی جن کا کبھی کبھی من لگتا ہے وہ اسی لئے لگتا ہے کیونکہ ان کو ان کی future کی چندہ ہے دیکھو ویسے تو چندہ چیتہ سامان ہوتی ہے لیکن اپنے بھوشے کے لئے کی گئی تھوڑی سی چندہ آپ کو آنے والی کئی ساری چندہوں سے بچا سکتی ہے اور جن کا کبھی کبھار من لگتا ہے وہ انہی کا لگتا ہے جو اپنی life سے سنتوشت نہیں ہے وہ نہیں رہنا چاہتے جیسے وہ ابھی ہیں انہیں ان کے حالاتوں سے نفرت ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ انہیں بعد میں پچھتنا پڑے یا پھر یہ کہنا پڑے کہ کاش یار اس ٹائم پر ایسا کر لیتا کاش بیسا کر لیتا وہ نہیں چاہتے کہ اس کاش کی جروت انہیں بھوش میں پڑے یہ جو ورڈس ہوتے ہیں کاش میں ایسا کر لیتا یہ ورڈس ہوتے ہیں لوزر کے جو winners ہوتے ہیں جو champions ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سارے کام کر لیتے ہیں وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں تاکہ result چاہے کچھ بھی ہو انہیں بعد میں یہ نہ کہنا پڑے گی کاش میں ایسا کر لیتا اس کے بعد میں result چاہے کچھ بھی ہو یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش میں ایسا کر لیتا اندر ہی اندر یہ regret نہیں ہونا چاہیے بات میں کہ آر مزہ نہیں آرہا لائک میں کچھ نے کچھ missing ہے کاش پہلے تھوڑی محنت کر لیتا تو آج کچھ اور ہی ہوتا اور اسی چیز کو جو لوگ پہلے سے سمجھ لیتے ہیں انہی کا من لگتا ہے بس یہی secret ہے اور کوئی secret نہیں ہے تو میں آپ کو سنیمبلی بتا دیتا ہوں کہ اس وڑی میں ہم نے کیا بات کی ہے سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہے جتنا بھی پڑھ رہے ہو وہ صحیح سے پڑھو یعنی quality study کرو پھر سوالی آتا ہے کہ quality study کیسے کریں دیکھو quality study تب ہوتی ہے جب آپ کا من لگ رہا ہوتا ہے پڑھائی میں ٹھیک ہے اب سوالی آتا ہے کہ من کیسے لگتا ہے اور ہمیں کیسے لگانا ہے دیکھو من لگتا ہے پہلا تب جب environment صحیح ہو دیکھو من لگتا ہے جن کو اپنے future کی چندتا ہو یا پھر یہ کہیں کہ وہ جو پہلے سے اپنے future کو imagine کر لیتے ہیں